سماجی رفاہی تنظیم ادینہ فانڈیشن کی جانب سے تعلیمی میدان میں خدمات انجام دینے کے مقصد سے ادینہ اکیڈمی کے قیام عمل میں آیا ہے یومی جمہوریہ کے موقع پر ڈاکٹر مجاہد خان کے ہدا اسپتال دگنو ناکے پر اسکولی طلبہ کے لیے منقضہ ایک پروگرام میں ڈی وائز پی اشوینی شیندگے اور اسٹانڈی کمیٹی کے چیئرمن فاروق علی خان کے ہاتھوں اکیڈمی کے افتتح حمل میں آیا اس تقریب میں مدینت الالوم ایڈیوکیشن سوسائیٹی کے صدر شفی احمد قریشی، سابق کارپریٹر غلام غوظ خان، اقبال حیدر دیشمک وغدیگر نے شرکت کی اس موقع پر آرگنائزر سے ڈاکٹر مجاہد خان، پتھان جاوید خان، پرکاش واغمارے، شیخ میراج، حارون چوش، شیخ خواجہ، عظیم الدین و دیگر موجود تھے پڑھے گا انڈیا تو بڑھے گا انڈیا نعرے کے تحت منقضہ اس تقریب میں ادینہ اکیڈمی کے اگراز و مقاسد پر روٹنے دالتے ہوئے ڈاکٹر مجاہد نے بتایا کہ طلبہ کی تعلیمی رہنمائی اور کیریر رہنمائی کے ساتھ ساتھ ان کا حمج ہے تیرتخہ اکیڈمی کے پیش نظر ہے مہمانان نے اپنے خطابات میں طلبہ کی رہنمائی کی ادینہ فاؤنڈیشن کے لیے ڈاکٹر مجاہد خان نے آج ہمیں یہاں پہ بلایا کہ ایک بچوں کے لیے شکشہ کے احسر پہ ایک سہولیت کے احسر پہ انہیں اچھی تعلیم دی جائے اس لیے انہوں نے جو پروگرام شروع کیا ہے ان کی جو کوچنگ اکیڈمی شروع کیا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں ان کو بہت بہت شک کامنایاں دیتی ہو کیونکہ یہ بہت اچھی شروعات ہے کیونکہ اگر بچیاں پڑتی ہیں ہمارا سلوگن بھی ہے اگر پڑے گا انڈیا تبھی تو بڑے گا انڈیا اس لیے اچھی شکشہ پانا اچھی تعلیم حاصل کرنا اور اچھی مقام تک جانے کے لیے کوئی بھی اچھا مارک درشن اوشہ ہوتا ہے اور یہ تعلیم دینے کے لیے انہوں نے ایک اکیڈمی شروع کیے ہے جس کے ذریعے وہ گریب چھاتروں کے لیے بھی سہولیت دے رہے تو یہ بہت اچھی شروعات ہے ہم سب کے لیے بھی اچھی ایک مثال ہے یہ اور انشاءاللہ میں دعا کرتی ہوں کہ یہ آگے تک بہت اچھا مقام حاصل کرے ان کی سبھی بچیا اور بچے اچھا مقام تک اپنا نام روشن کرے اس لیے میں بہت ساری شب کامنا دیتی ہوں یہاں یوم میں جمہوریہ کے اوسر پر کنتنتر دیوست کے اوسر پر ہم نے ایک موٹیویشنل ایونٹ رکھا ہمارے ادینہ فانڈیشن کی تھرو جو ایک سنستہ ہے انجیو ہے اور موسٹلی سٹوڈنٹس کے لیے یہ کام کرتی ہیں ایرسپیکٹو کاسٹ ریجن سماج بگرہ ساری سماج کو ساتھ میں لے کر ہم کام کرتے ہیں تو اس کا بیسک موٹیو مدہ ہم نے یہ رکھا تھا مقصد یہ رکھا تھا کہ جو بھی شریکشنک لیور پر سٹرگل کر رہے ہیں پڑھائی کے لیور پر پڑھائی کے میدان میں جو بھی ایک جدو جہاد کر رہے ہیں ان کی جدو چاہے چاہے آرٹھیک ہو چاہے گھر سے ساماجیک ہو کسی ایشو سے ریلیٹڈ ہو ہم اس کو سارٹ آٹ کرنے کی کوشش کریں اور آج جیسا کہ ہم نے یہ اوسر چنہ کانسٹیوشن کا جہاں ہمیں کو حق ملا جو ہمیں جمہوریہ پر گنتنتر دیوست پر کہ سب کا پڑھنا سب کو پڑھائی لازمی ہے سب کا پڑھنا پڑھائی پر حق ہے سب کا ہر چیز پر حق ہے تو اگر ہم سوششت رہیں گے تو سکشم رہیں گے سکشم رہیں گے تو ہم اپنے ادھیکاروں کے لیے لڑیں گے اور جہاں تک ہم دیکھتے ہیں تو کیرلہ کے کمپریزن میں مہارشٹا لمدللہ بہت اچھا ہے لیٹرسی پر پر پھر بھی کہیں سماج بیشش رہ جاتے ہیں پیچھے ان کے ویکتیقت کارونوں کی وجہ سے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں ہم ان کی کچھ تھوڑی سی بھی مدد کر پائے اور وہ اس میں سے اُبھر پائے تو ہم نے یہ ایونٹ رکھا اور یہ ہم ٹائم ٹو ٹائم ہر وقت رکھتے رہتے اور آگے بھی ہماری یہ کوشش جاری رہے گی